پاکستان دیوالیاں کی کم سطح پہ آگئے ہیں یعنی کہ اس وقت ہمارے پاس 6.7 ارب ڈالر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں جو ایک ماہ کی جو امپورٹ بل ہیں صرف اس کے لیے کافی ہیں اب اس حوالے سے دو نکتہ نظر ہیں اگر آپ حکومت سے بات کریں خاص کر کے وزیر خزانہ اسحاق دار تو ان کے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کے مطابق پاکستان کے پاس حکومت کے پاس ایک پورا پلان موجود ہے اور پاکستان بلکل بھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا جبکہ دوسری طرف جو اپوزی جماعت ہے خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف ان کا یہ موقف ہے کہ ٹیکنیکلی پاکستان جو ہے آلریڈی ڈیفولٹ ہو گیا ہے بارال ان دونوں موقف سے قطع نظر یہ بات تو بالکل تیع ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو معیشت ہے ایک بہرانی کیفیت سے گزر رہی ہے اور اگر ارجنٹ سٹیپس نہ لیے گئے تو خدا نہ خواستہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے کیونکہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے تو اس پر ہم نے سوچا کہ آج دعوت دیتے ہیں م مفتا اسمائل صاحب کو جو کہ وزیر خراب ہیں جب یہ چینج آف گورنمنٹ ہوئی ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی تھی اور اس سے پہلے بھی جب شاید خاکان عباسی وزیراعظم تھے تو اس وقت بھی وہ وزیر خزانہ رہے تو شہباز آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ آپ ان سے زیادہ سخت سوال کریں تو میں آغاز سے ذرا ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں مفتا اسمائل صاحب سے تو مفتا صاحب سب سے پہلے تو آپ پاکستان کی جو کرنٹ ایکنومک سیچویشن ہے اس کو آپ کی کیسے ڈسکرائب کریں گے کیا واقعی ایک کرائیس سیچویشن ہے اور دوسرا جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا واقعی ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں شکریہ کابران بھائی دیکھئے پاکستان کی سیچویشن اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل تو ہے دنیا کے اندر جو اس وقت یوکرین اور رشیہ کی جنگ کے بعد اور اس سے پہلے کمورٹی سوپر سائیکل کے بعد جو مشکل پیدا ہوئی ہیں جو ویسٹ میں ریسیشن ہے جو انٹرس ریٹ بڑھ گئے ہیں جو انفلیشن بڑھ گئے ہیں جو کوویٹ کے بعد کی اثر ہے اس سے نہ صرف پاکستان بڑھ کے دنیا کے دیگر ممالک بہت سارے ممالک کچھ نہ کچھ کرائیس کے اندر ہیں امریکہ میں جرمنی میں تمام ممالک میں میکسیمم ریکارڈ انفلیشن ہو رہے ہیں انٹرس ریٹ تیس تیس سار کے ہائیسٹ ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشہ جو ہے وہ کرٹیکل سٹیش پہ ہے کیا یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں بلکل نہیں کیا یہ کہنا کہ ہم غلط سمت پہ ہیں تھوڑا سا وہ بلکل صحیح کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیرہ سٹیپس that we need to take کچھ نہ کچھ اقدامات ہم کو کرنے ہوں گے جس سے کہ ہم ڈیفالٹ کو بچائیں آپ نے ابتدائیے میں بات کری کہ ایک مشکل پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کا فائننشل ریزارف فورن ایکچین ریزارف بہت کم ہے یہ بات درست ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے پاس جب چالیس ارب ڈالر کے ریزارف تھے لیکن کیوں کہ پچھلے سال ان کا current account deficit بہت زالہ بڑھ گیا تو وہ آئیم ایف کے پاس چلے گئے سیفٹی کے لیے ہم جن کے پاس سات بلین ڈالرز کے ریزارف ہیں یا اس سے بھی کم ہیں ہم کو ظاہر ہے کہ آئیم ایف کے پروگرام میں ہونا چاہیے جب ہم نے last time آئیم ایف کا پروگرام revive کیا تھا تو ایک دن میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو گئی تھی ایک دن میں پاکستان کے معاشی جو شماریات تھے وہ بہتر نہیں ہو گئے تھے جو فرق ہو گیا تھا کہ جو lender of last resort ہے جو آپ کا insurer ہے against default وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو میری جو استعداء ہے وہ یہ یہ کہ جب تک آپ کے ساتھ آئیم ایف کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی آپ default سے پچے رہیں گے یا بچ جانا چاہیے لیکن اگر آئیم ایف کا اس وقت ساتھ نہیں ہوگا تو پاکستان بڑی مشکل کی طرف چلے جائے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا کہ بنگلہ دیش کی اپنی اگزامپل دی ہے اب بنگلہ دیش میں لگتا ہے ایسے تھے وہاں بھی زیادہ سمجھدار حکومت تھی ان کے پاس زہر ملکی زہر مماللہ کے ذرخائط بھی تھے اس کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ آئیم ایف کے پروگرام میں جانا ہے ضروری ہے تو انہوں نے ایک نہیں دو پروگرام انہوں نے separately کیا ایک وقت میں تو ہم پہلے ہی ڈیفارڈ کے بہت قریب میں آپ نے خود بھی اس ہفتے اپنے انٹریو میں یہ بات کی کہ جو ڈیفارڈ کا خطرہ ہے وہ بھی ٹلا نہیں ہے تو ایسے وقت میں پھر یہ کیا حکومت کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ اتنی critical condition میں ہونے کے باوجود آج بھی آئیم ایف ہمارے ساتھ نہیں کھڑا آئیم ایف نے اس ہفتے بیان بھی دیا ہے کہ ہم پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے خواہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئیم ایف بات کرنا چاہا ہے ہمارے ان پر کوئی پروپلم ہے دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئیم ایف ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور آئی تنک کہ سارے policy makers یہ سمجھتے ہیں آئی تنک یہ کہنا بھی بہت ضروری ہوگا میرے خیال سے کہ شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے اپنا سیاسی capital جو ہے وہ دعو پہ لگایا اور سیاسی نقصان کیا ہے یہ پیٹرول کی ایک سو بیس روپے تک میں نے شاید قیمت بڑھائی تھی یا ڈیزل کی اتنی بڑھائی تھی پیٹرول کی ایسی نووے روپے بڑھائی تھی دو اے دو مہینے کے اندر ٹیکسز بڑھائے دس پرسنٹ سوپر ٹیکس لگایا دیگر ٹیکسز لگایا تو یہ بڑے ضرب لگے ہیں ہماری سیاسی صاحب پہ مسلم لی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اب جب اس لمحے ہم نے حکومت لی تھی جہاں پہ پاکستان اتنے کرائسز میں تھا اور اس کے بعد تو یکرین کی جونگ کے بعد ایک اور کرائسز میں آ گیا اور خان صاحب نے جو ہے وہ ایک فروری میں جو ایگریمنٹ ٹوڑ کے پاکستان کو دیفالٹ کی طرف دھکیلا تھا تو اب اس کے پاس ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پولٹیکلی یہ بہت مشکل فیصلے ہیں اور پاک پولٹیکلی یہ نقصان ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرا اپشن اگر خدا نہ خاص طرح ڈیفالٹ ہے تو پھر ہم کو آئی ایم ایف کو لے کر آنا ہوگا مفتر اسمحل صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا چھیہمہ کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور اسے آپ نے پہلے کہا کہ جو پاکستان کی دیوالیاں ہونے کا خطرہ تھا اپریل مائے میں وہ اب ٹل گیا ہے اور غالباً اس وقت آپ کی یہ بات ٹھیک تھی یہ پچھلے تین ماہ میں میں نے ایسا کیا ہوا کہ نہ ہم آئی ایف پروگرام ہم دوبارہ ریوائیو کر سکیں اور پھر دیوالیاں ہونے کی بھی بات ہوگی تو یہ جو پھر آپ کے جو پی ٹی آئی کی جو غلطیاں تھی وہ اپنے وقتی طور پر آکھ ان کو ٹھیک کر لیا آپ کی پالیسی سے میں ٹھیک جا رہی تھی تو پھر آج پھر ہوئی دیوالیاں ہونے کی بات ہو رہی تو پرابلم تو ہو یہ تین ماہ کی آپ کی جو اکنومک پالیسیز ہیں اس کے اندر ہوا نا تو کیا غلط ہوئے ان تین ماہ کے در دیکھئے جو میں نے گزارج کی نا آپ سے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اچانک سے ایک دن میں معیشت کے شماریات بہتر نہیں ہو گئے تھے لیکن ایک آپ کا لینڈر آف لاس ریزورٹ تھا دیوالیا یا سوری ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہو جو ہم واپس کر سکیں اگر آپ کے پاس ایک لینڈر فور لاس ریزورٹ کھڑا ہو جو آپ کو کہے گا کہ میں پیسے دوں گا اور اس کے پیسے دینے سے ورلڈ بینک ایشن ڈیوالپنٹ بینک پیسے دیں گے شاید اے اے آئی بی بھی پیسے دے دے گا ایشن انفرسٹرکچر اسی کے کہنے سے اسی کے پروگرام کے اندر ہونے سے اور پھر اگر آپ کو دیگر جو ممالک تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو واضح کیے ہوئے تھے کہ اگر آپ پروگرام ریوائف کریں گے تو ہم بھی یہ پیسے دیں گے جب یہ سب پیسے ہم کو پاس لائنڈ اپ تھے تو آئی ایم ایف کا ہونا بہت ضروری تھا اب آئی ایم ایف کا یہ سوچ ہے جو وہ ایستر نے ایستر پریز جو ان کی ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑی مضبط بات ہو رہی ہے لیکن ہم کو پھر بھی بات چیت کرنی ہے about exchange rate policies about some fiscal policies energy policies اور ظاہر ہے کہ ایک چیز جو بڑا جو ایک ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبا negative event ہوا ہے وہ floods ہوئے ہیں پاکستان میں دنیا کے اندر سب کو یوکرین کی جنگ سے پریشانی ہوئی ہے دنیا کو commodity cycle cycle کو سب سے پریشانی ہوئی ہے لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر یہ floods ہوئے ہیں جس سے کہ ساری ہماری سندھ کی cotton جو ہے وہ جل گئی یا پانی میں بے گئی اور چاول کی crop خراب ہوئی ہے گنے کی crop خراب ہوئی تو پاکستان کو تو یہ بھی نقصان ہوئے ہیں جو ہمارا جو default کا جو risk جو perception بڑا ہے وہ IMF سے ایک negotiation کی اختتام نہ ہونے کی وجہ سے اچھا مفتہ صاحب یہاں پہ مجھے اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں ایک بات کہی کہ ہم default نہیں ہو رہے لیکن ہماری جو direction ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا direction ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب ظاہر ہے کہ آپ جب وزارت خزانہ چھوڑ کے گئے مشکل فیصلے لیے آئل کی اوپر پیٹرولیم کی اوپر سبسیڈی ختم کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اسحاق دار صاحب جب سے آئے انہوں نے کچھ چیز ریورس تو نہیں کی سوائے اس کے کہ شاید جو روپے کی قدر ہے اس کو ایک جگہ پہ صرف رکھا ہوا ہے تو آپ کے خیال میں اس عرصے میں جب آپ چھوڑ کے گئے ہم نے ایسا کیا غلط کیا ہے جس کی وجہ سے IMF کے ساتھ جو ہمارا اگلا جو پروگرام کی بحالی ہے یا جو اگلا ریویو ہے وہ سکسیسفولی کنکلوڈ نہیں ہو رہا where we went wrong دیکھیں سب کا اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے میری اور دار صاحب کی سوچ میں فرق ہے میں اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کو جو ہے وہ مارکٹ کے اندر آزاد ہونا چاہیے وہ اپنا ریٹ خود دیسائیڈ کر لے اگر پچھلے سال پاکستان میں اسی بلین کا امپورٹ ہوا ہے اور صرف تیس بلین کا ایکسپورٹ ہوا ہے تو اس وقت ڈالر سستہ کرنا جو ہے وہ کسی وزیر خزانے کی پریوریٹی میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے یہ دار صاحب کا خیال ہے کہ ایکس کو ہم نیچے رکھیں گے تو ہمارا کرس کم ہو جائے گا یا ڈالروں نے تو نہیں کم ہوتا ہے اخر روپے میں کرس کم ہوتا ہے یا ہمارا انفلیشن ریٹ کم ہو جائے گا تو یہ ایک اپنی اپنی سوچ ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کتا کلامی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ ایک آرٹیفیشنلی مینٹین کیا ہوا ہے یہ مارکٹ ڈرون نہیں ہے یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں تین ریٹ ہیں میرے زمانے میں بھی تھوڑا سا فرق زیادہ ہو گیا تھا between ایکسچینج ریٹ of اپن مارکٹ اور انٹر بینک لیکن انٹر بینک نے اس کو کیچ اپ کر لیا تھا اور ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا سا نیچے جائے گا لیکن اس کے بعد پھر وہ اوپر چلے جائے نیچے جائے گا ظاہر ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہماری حکومت شہباز صاحب بہت چاہتا تھے کہ نیچے رہے لیکن مطلب کوئی ایسے میجرز نہیں کر رہے تھے کہ جسے ہم روکیں آئیم ایف جو ہے نا وہ دیفرنٹلی سوچتا ہے میں سوچتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تین ریٹس چل رہے ہیں ایک ریٹ ہے آپ کا جس میں دو سو پچیس روپے میں آپ کو انٹر بینک میں ڈالر ملتا ہے ایک ریٹ ہے دو سو پینتیس روپے کا جس میں اگر آپ سلپ کے ساتھ تھوڑے سے ڈالر خریدیں کہ چیک کے ساتھ تو آپ کو ملتے ہیں اور ایک ہے کہ جب بغیر سلپ کے بغیر شناختی کاٹ کے ڈالر خریدیں تو دو سو چھالیس دو سو سنتالیس دو سو پچاس دیپینڈ کرتا ہے اس ریٹ پہ آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ایک تین ریٹ ہیں اب اگر جو حوالے والا جو مسئلہ اب یہ جو حوالہ جس کو کہتے ہیں اب اگر کسی کو اپنے گھر پہ ریمیٹنس بھیجنی ہو اور اگر وہ سو ڈالر بھیجتا ہے اور اگر وہ انٹر بینک کے ثروب بلتا ہے تو اس کی ماں کو پچیس سو روپے کم ملیں گے اگر وہ حوالے کے ثروب بھیج دے گا تو پچیس سو روپے زیادہ ملیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی ریمیٹنس جو ہے وہ حوالہ مارکٹ میں چلے گئی اور یہاں پہ کم ہو گئی اسی طرح ایکسپورٹرز جو ہے وہ دس فیصد اپنی قیمت جو ان کی کمائی ہوتی ہے ریوینی ہوتا ہے شٹ سے وہ ریوینی کے دس پرسنٹ لیگلی پاکستان کے باہر رکھ سکتے ہیں جب وہ دس پرسنٹ باہر رکھیں گے تنکنگ کے یہ ون وے بیٹھا نا یہ کم از کم پولیسی کے تحت تین ریٹ نہیں ہونے چاہیے اور یہ ریٹس کو یقجہ ہونا چاہیے اب یہ ریٹ جو ہے وہ دو سو پچیس پر یقجہ ہو جائے یا دو سو پچاس پر یقجہ ہو جائے وہ تو الگ بات ہے مفتا صاحب ایک بات تو یہاں پہ تیہ ہو گئی جو تین ریٹس ہیں مفتا صاحب ایک تو وہ غلط ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں تو ایسا نہیں رہا کہ یہ جو دو سو پچاس دو سو پینتالیس روپے کا ڈالر کا ریٹ ہے ایٹلیس یہی ریٹ ہے اگر اس اوپر نہیں جاتا تو دیکھیں میں شازیب آپ کو پہلے بھی کہہ چکا تھا جب میں وزیر بھی تھا کہ سیریسلی مجھے نہیں پتا کہ کیا ریٹ ہونا چاہیے میں پی ایش ڈی کر چکا ہوں ایک نامکس میں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ریٹ ہونا چاہیے مطلب دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مارکٹ ریٹ کرے وہ ریٹ صحیح ہے میں آپ کو سریری بات یہ کرتا ہوں اگر مارکٹ کہتے ہیں کہ دو سو بیس ریٹ ہونا چاہیے تو دو سو بیس ہے اگر مارکٹ کلائر ہوتی ہے ایک سو اسی پہ تو ایک سو اسی ہونا چاہیے اور مارکٹ کلائر ہوتی ہے دو سو ساٹھ پہ تو دو سو ساٹھ ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری اپنی منشiation ہے ہماری پارٹی میں بھی مختلف آراہ ہیں اس پر کہ میری اپنی منشاہ ہے کہ مارکٹ کے ریٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے اور اس وقت آپ اگر یہ دیکھیں تھوڑی سی ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کو ایک جاپان سے انیس ست ستر اسی نوے کی دہائی میں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ تم نے اپنے ین کو آرٹیفشلی انڈر ویلیو رکھا ہوا ہے اس کے بعد نوے کی دہائی میں اور دو ازار کی دوسری ستی کی پہلی دہائی میں امریکہ جاپان پر یہ تنقید کرتا چائنہ پر یہ تنقید کرتا تھا کہ آپ نے آر این وی کو جو ہے وہ آرٹیفشلی طور پر نیچے رکھا ہوا ہے اور کنٹریز تھوڑی سی منیپلیٹ کرتی ہیں اپنی کرنسیز کو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ دو جو ہم کو بڑے اگزامپل ہیں کہ وہ زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے لئے اپنی کرنسی کو تھوڑا آرٹیفشلی نیچے رکھتی ہیں ہم جبکہ اسی بلین کا امپورٹ پچھلے سال کر چکے ہیں اور صرف تیز بلین کا ایکسپورٹ کر رہا ہے ہمیں یہ کیوں ایسا شوق ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں میری سمجھ سے باہر ہے اس وقت پاکستان کا مسئلہ کے کم امپورٹ ہے یہ زیادہ امپورٹ ہے پاکستان کا مسئلہ ہی ہم امپورٹ بہت کر رہے ہیں مفتہ صاحب بریک لینے یہ انٹریسٹنگ دسکشن ہو رہی ہے یہاں پہ بریک لینے دیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی جو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے اور جو بہت سے لوگ اور بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا کاسپ بینیفیٹ انیلیسز کے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا میریٹس اور ڈی میریٹس ہیں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ڈالنز کے سمال اپلائنسز بنے ہیں یورپین ٹکنالوجی کے این مطابق تب ہی تو ڈالنز دے رہا ہے دو سال کی وارنٹی جو رکھے آپ کے اپلائنسز کو دیوروبل لمبے عرصے تک کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے جے ایس پلائٹنم بزنس کرنٹ اکاؤنٹ سے ٹینشن ہٹاؤ بزنس بڑھاؤ اور مالی معاملات آسان بناو ووٹس ایپ بار موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ پے آرڈرز چیک بک انشورنس اور بہت کچھ بلکل فری وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر خیادت پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے حالیہ سیلاب کی تباہکاریوں کو مکمل آبادکاریوں میں بدلنے کا سلسلہ جاری حکومت پنجاب کی جانب سے متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی رقم میں کئی گناہ اضافہ بارہ ارب روپے کی خطیر رقم سے ہر متاثرہ خاندان کے گھر کی بحالی کاشتکاروں کی فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا آزالہ جامع سروے کی بنیاد پر متاثرہ خاندانوں کو رقوم کی شفاف اور ڈائریکٹ فراہمی بزریا بینک آف پنجاب جاری گھروں کی پائیدارت آمیر کے لیے ہدایت نامہ کی فراہمی آپ کا تحفظ ہماری ترچی پروینچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی حکومت پنجاب بائیک اور اکشہ سے اتر کر سیفٹی کے ساتھ فیول بھڑنے میں تاون کریں لیمان میکس کام بھا شلے پورا مہی میں جم 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 لائف ایک حسین بیالنس ہے نیچر اور ٹیکنالوجی کی بیچ میں جو ملے ڈالرز کے آل نیو رفریجریٹرز کی نیچر لگ تکنالوجی سے جو رکھی ویجٹیبلز اور فروتز کو نیچرلی فریش پورے بی سلتار کیونکہ ڈالرز ریلیبل ہے آؤ چلے ایک ایسے دیس میں جہاں ہوں صدای انسنے گیتوں کی جہاں ندی آدری آجرنے شور مچائے جہاں ایک مسافل نگری نگری دل کا ہاں سنائے کارواز سرائے کارواز سرائے کارواز سرائے کارواز سرائے دیکھئے کاروان سرائے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف ایکسپریس نیوز پر جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ مفتا اسمائل صاحب موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ اور ان سے ہم پاکستان کی جو معیشت ہے جو معاشی بہران ہے اس کی اوپر بات کر رہے ہیں مفتا صاحب بریک سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ بات کر رہے تھے پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ جہاں پر ترقی یافتہ ممالک ہے مارکٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہی چلتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی آبیسلی لوجیکلی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی اگر ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے تو مارکٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر روپے کی قدر کو کم بھی کیا تو پھر بھی ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑی اور نقصان اس کا کیا ہوا کہ ہر چیز مہنگی ہوئی ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے کہ آج پیٹرولیم پرائیسز اور بجلی کی قیمتیں اگر اس میں اضافہ ہے تو اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے تو don't you think کہ جو پاکستان کی معیشت ہے جہاں پہ باقی ایکنومک فنڈمنٹلز ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے تو صرف آئیسولیشن میں صرف مارکٹ ریٹ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو رکھیں اور باقی آپ کے ایکنومک فنڈمنٹلز ٹھیک ہیں ہی نہیں تو یہ سسٹینبل ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا in the long run پاکستان کی معیشت کو جی بڑا صحیح سوال ہے اور جو میں نے آپ سے گزارش کری یہ دو آرہ ہماری پارٹی میں بھی ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے لیکن دیکھیں یہ کہنا کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ completely اس میں پرائیس ان الاسٹسٹی ہے کہ ایکسپورٹس کی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے پرائیس سے یہ بات درست نہیں ہے نا پچھلے اس مہینے اگر ہماری پچھلے کوارٹر میں ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں تو بنگلہ دیش کی بڑی ہیں اس وقت فور انسٹس پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں کیونکہ ویسٹ کے اندر ریسیشن ہے ہماری ایکسپورٹ تو کم ہوگی ہے مجبوری ہے اس میں کچھ بھی ہم ایکسچینج لیٹ کر لیں لیکن the fact of the matter is کہ اگر آپ کو ایک long term کرنا ہے تو آپ کو ایک کرنسی جو ہے آپ وہ market value پر رکھنی پڑے گی مثال کے طور پر اگر آپ یہ بھی چھوڑ دیں کہ چلیں ایکسپورٹ کو ایک منٹ چھوڑ دیں ایمپورٹ تو پردائے گا اگر آپ اس وقت جو ہے وہ ڈالر سستہ بیچیں گے تو کیا گاڑیاں آپ کو زیادہ ایمپورٹ کروانی ہیں اوڈی اور مرسیڈیزیں زیادہ پاکستان میں لے کر آنی ہیں آپ کو سستی چیزیں بیچنی ہیں یہ مسئلہ ہے پاکستان کا یہ بھی یاد رکھئے کہ جو غریب آدمی ہیں اس کا consumption basket میں زیادہ ارتر domestic چیزیں ہوتی ہیں جس آدمی کی تنخواہ بیس پچیس ہزار روپے ہوتی ہے وہ ایمپورٹ چیزیں استعمال نہیں کرتا یہ تو صاحب سروت لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایمپورٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی گاڑیاں بھی گھڑیاں بھی تیل تو سر ہم ایمپورٹ ہی کرتے ہیں تیل تو ایمپورٹ کرتے ہیں تیل بھی ایمپورٹ کرتے ہیں ایک لیکنہ پولٹیکلی جو نقصان ہوا ہے اس گورنمنٹ کو وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں جو ریکارڈ اضافہ ہوا اور اس کا جو پھر ایمپیکٹ آیا ہے باقی قیمتوں کے اوپر تو یہ تو بہت بڑا ایک فیکٹر ہے نا میں تو یہ گزارش کر چکا ہوں آپ کو کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ سیاسی طور پر اس پہ ہم کو نقصان ہوا ہے اور ہماری پارٹی نے جانتے ہوئے بوشتے ہوئے نقصان اٹھایا ہے کیونکہ یہ ملک کی معیشت کو بچانا ہمارے لیے مقصود تھا یہ ملک کی معیشت جو تھی وہ ہم کو ہمارے سیاسی مفات سے بالاتر تھی ہم کو اپنی انا سے ایگو سے اور فولٹیکل کیپٹل سے ملک کی معیشت کو بالاتر رکھنا ہے اور اس ملک کی مفات کو بالاتر رکھنا ہے اسی لیے اور یہ جو ہے نا دیکھیں کامران صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم جان بوجھ کر سستہ رکھیں تو اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں نا فری میں تو نہیں رہتے ہی چیز نہیں ہے یا آپ معیشت کو ڈسٹرائی کرتے ہیں آپ انیپلائیمنٹ ٹوارس کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ مثال کے دور پر ایمپورٹ بہت سبردستی بین کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کا اور ایپسلوٹ نمبر پہ لے کے آگئے ہیں کہ اتنے کی ایمپورٹ ہو تو اتنے کی ایکسپورٹ ہو تو آپ کتنی فیکٹریاں پند کرا رہے ہیں اس وقت روئی کی ایمپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے مسئلے ہیں تو یہ سمام ہر طرف مسئلے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا کا یہ تجربہ ہے اور نہ صرف ڈیویلپنگ کنٹریز ڈیویلپنگ کنٹریز کا بھی کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ایکسچینج ریٹ کیا بہتر ہے مارکٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے اور جب اس وقت میں آپ کو آخری بتا دوں کہ اس وقت اگر آپ کے پاس تین ایکسچینج ریٹس ہیں تو آپ کے پاس آئی ایم ایف جو ہے اس سے باتشیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر کوئی اور رائے فرار نہیں ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اگر آپ کو سعودی عرب دو تین ارب ڈالر دے دیتا ہے تو ہر ارب ڈالر جو آپ نے یہ اہم بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور راہ فرار نہیں ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف نے جو اس سفتے کا اپنے بیان دیئے اس کو در ہمارے کے تھوڑا سا ناظرین کے لیے ایکسپلین کی رہے گا کہ جو سٹیٹمنٹ ایسٹر نے دیئے اس میں چار پولیسیز کو اس نے ایڈینٹیفائی کیا ہے اور سٹیٹمنٹ میں ڈالر ایس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چار جو ایریاز اور یہی چار ایریاز آپ کی اکانومی کے ہیں جس کے پر ابھی بھی اختلافات ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بجٹ کی اوپر بات ہو رہی ہے ایکسچیج لیٹ کی اوپر بات ہو رہی ہے شراسود کی اوپر بات ہو رہی ہے ایکسچیج لیٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے ایکسچیج لیٹ کے اوپر بات کر رہی ہے اس کو اب چھوڑ دیکھ باقی یہ جو تین ایریاز ہیں جو کی ایریاز ہیں تو اگر ان کے اوپر اختلافات ہیں اور یہ ایک بریف سٹیٹمنٹ میں بھی آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے ایکسچینج لیٹ کے اوپر تو آپ نے بھی ریپورٹنگ کی ہوئی ہے سوری اپنے فسکل پولیسی پر آپ نے بھی ریپورٹنگ کی ہوئی ہے دیگر لوگوں نے کی ہے کہ آئیم ایف جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ایک فیصد آف جی ڈی پی آٹھ سو عرب روپے سے ٹیکس بڑھا جو میرے خیال سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور خاص طور پر چھے مہینے میں آٹھ سو یعنی دو پرسن آف جی ڈی پی کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن یہ کہ آپ آئیم ایف جب آتا ہے اور آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اس میں بات کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے کہ دو تین سو چار سو عرب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ کافی رہیں گے میرے خیال سے کیونکہ یہ آپ کی سلپیجز ہوئی ہیں اور وہ سلپیجز ہوئی ہیں آپ کی انرجی پالیسی کے اندر جس کا انہوں نے ذکر کیا ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے گیس تنیم تر نہیں بڑھائی ہیں جب عمران خان صاحب نے دو ازار بیس سے نہیں بڑھائی تھی آپ نے گیس تنیم تر نہیں بڑھائی ہیں اس وقت گیس کی کمپنی ہے مفتا صاحب بات کرتے ہیں ابھی آپ کے جو سکسسر ہیں عساق داری صاحب ان کی جو ملاقاتے ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ آرف علی صاحب سے وہ تو الیکشن کی طرف بات کر رہے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ میان نوازشیب صاحب کر واپس آنگل کب الیکشن ہوں گے تو ایسے وقت میں چار سو عرب روپے بھی لے رہے ہیں بالی سال کے صرف جو چھے ماں باقی رہے ہیں تو پی ایم ایل 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 ایزا حکومت چار سو عرب روپے کی ٹیکس ان حالات میں لگا کے پھر کیا وہ پی ٹی آئی کو الیکشن پیٹ میں رکھے دے دیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ دو ازار سولہ کے اندر سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ معیشت چل رہی تھی صحیح اللہ کی مہروانی سے کرنڈرن اکاؤنٹ بھی کمٹرول میں تھا بجٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں تھا جی ڈی پی گروت بھی آہستے آہستے بڑھ رہی تھی اور اچانک پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کے بیٹوں کی کمپنی سے اس نے تنخواہ نہیں لی اس پر آپ نے ڈسکولیفائی کیا پاکستان کو آپ نے ایک سیاسی زلزلے میں پسایا ہے اور اس کا ابھی تک قوم خمیازہ بھکت رہی ہے اب اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نے حکومت لی ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کل میں نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بابا ایڈیفالٹ ہیں عمران خان صاحب لیکن اس وقت وہ کہنا جو ہے وہ بے مقصد اس لیے ہے کہ جو گوکہ عمران خان نے ہم کو ڈیفالٹ کی طرف لگایا ہے لیکن اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں ہے اس وقت ہماری حکومت ہے تو اگر ہماری حکومت ہے تو ہم کو یہ اقدامات لینے ہوں گے جس سے ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے پچھائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ آئی ایم ایف ہماری رہے فرار ہے تو آئی ایم ایف سے بات کر لیں جو کہ بیٹھ جائیں پاکستان کی عوام پاگل ہے یہ بنا سمجھیں کہ پاکستان کی عوام کچھ سمجھ میں نہیں آرہا عوام کتنی قربانیاں دے پجتر آرہا کہ ان کی قابینہ کتنے خواہ عوام دے رہی ہے باقی جو آپ کے خرچے ہو رہے ہیں وہ عوام دے رہی ہے غیر ملک کی دوریں آپ لوگ کر رہے ہیں وہ پیسہ عوام دے رہی ہے آپ نے ایزا فائنس منسٹر دس فیسر آپ نے ایڈیشن ٹیکس لگا دیا اس کی لیے جو آئی ایفٹی رکوائرمنٹ سے اپنے ریولیو بڑھا رہا تھا اسی ہفتے میں دا بہدر نے خبر کی ہے جی کہ ایک اور فلنڈ لے گی بات ہو رہی ہے مطلب عوام کتنے کنبان نہیں دیا عوام کتنے ہیں عوام آپ کو سمجھے آپ کے خرچوں کو سمجھے یا آپ نے گھر ملک کی چن چلائے دیکھئے جان تک مجھے پتا ہے کہ جو ہم لوگ نیویرک گئے تھے یو این کے اندر جس دورہ میرا آخری دورہ تھا وہ پورے ہوتیل کے جو پیسے ہیں وہ پورے شفاہ شریف صاحب نے خود دیئے تھے یہ اپنے ان کے جیب سے پوری سب کی بشمول میری سب کی ہوتلوں کے پیدا ہے شفاہ شریف نے دیئے تھے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جس سٹیٹ میں ہے وہ اس سٹیٹ میں ہے اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں فلڈز آئے گا تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں میری آپ سے گزارش میری سن لیجے میری اتنی میری گزارش سن لیجے شفاہ صاحب میری گزارش سن لیجے شفاہ صاحب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے دس فیصد ٹیکس لگایا سوپر ٹیکس لگایا ہم نے جو دس فیصد سوپر ٹیکس لگایا وہ امیر ترین کمپنیوں پر لگایا آپ کو بھی پتا ہے شفاہ شریف صاحب کے بیٹوں کی کمپنیوں پر لگایا مان گئے تھے کہ ہم نے دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا تھا اب میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پاکستان میں بائیس لاکھ دکاندار ہیں اور اس میں سے تیس ہزار دکاندار پیسے دیتے ہیں اور تو بائیس لاکھ دکانداروں میں سے صرف تیس داروں تیس ہزار دکاندار سیلز ٹیکس دیں یہ زیادتی نہیں ہے یہ انکم ٹیکس دیں یہ زیادتی نہیں ہے کیا ان کا پاکستان نہیں ہے یہ روکھری میں بنتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ ایک بریک بریک لیتے ہیں شہباز یہ وے فورڈ پہ بھی امت کرنی ہے کیونکہ مسائل کی تو سارے بات کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا وے آؤٹ ہے بھی کسی کے پاس کسی جماعت کے پاس روڈ میپ ہے بھی کہ اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے تو کیا مفتہ صاحب کے پاس ایسا کوئی روڈ میپ ہے بریک کے باردس پہ بات کریں گے اور پھر ہم تمہاری گریچویشن دھوم دھام سے منائیں گے اندر کی اچھائی کو باہر چھلکنے دوں کیا پری ڈیان بلک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے بلز پھر ٹائم پہ بے نہیں کیے اب کرو پیمنٹ چرمانے کے ساتھ پیمنٹ ہو گئی ابھی تک نہیں ہوئی بوس پیمنٹ تو ریسیو ہو گئی ہے پر دو پیٹی کام پوری ہے سر وہ اس پیٹی کی بات کر رہا ہوں سیلریز دے دی بونس بھی دے دیا بزنس چھوٹا ہویا بڑا چلانا آسان نہیں ہوتا ہر وقت بابلے بنے رہتے ہیں ابھی دیکھنا آئیں گے تو کس حولیے میں ہوں گے بھلا کوئی ایسی ٹینشن کی حالت میں کیسے کام پہ جاؤ تم تو کہہ رہی تھی ہر وقت بابلے بنے رہتے ہیں کاروباری معاملات کے لیے جی ایس پلاتنم بزنس کرنٹ اکاونٹ کھلوا لیا ہے جی ہاں جی ایس پلاتنم بزنس کرنٹ اکاونٹ سے ٹینشن ہٹاؤ بزنس بڑھاؤ اور مالی معاملات آسان بناو واتس اپ بارت، موبائل اور انٹرنیت بینکنگ پے آرڈرز، چیک بک، انشورنس اور بہت کچھ بلکل فری جی ایس بینک جانے کے لیے نہیں جمیلہ کے لیے تیار ہوا تھا نظر رکھو ہوئی اکاؤنٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ترکھی کی راہ پر گامزن قومی ادارہ برائے امراض قلب دل کے مریضوں کو فوری تبی سہولیات پر آہم کر رہے ہیں ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا امرجنسی کیر سینٹر شہید محترمہ بینصیر بھٹو ٹراما سینٹر جہاں بیق وقت سولہ آپریشن تھییٹر موجود ہیں جو مفت الاج پر آہم کر رہا ہے بچوں کے علاج و امرجنسی کے لیے پینو لقوامی ترس کے نو چلڑن امرجنسی کیر سینٹرز مازور افراد کے لیے انسٹیٹوٹ اف فیزیکل میڈیسن اور ریہابلیٹیشن پاکستان کا پہلا انفیکشیز ڈیسیز ہسپٹل سند میز سائیبر نائف روبارٹک سرجیری کون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ گمبت انسٹیٹوٹ اف میڈیکل سائنسز اور سندھ انسٹیٹوٹ اف ورالجی اور ٹرانسپلانٹیشن جہاں بیلاچ بلکل مفت پر آہم کیا جا رہا ہے بیس سے زائد آلہ تعلیمی ادارے بنائے گئے شہید بینظیر بھٹوٹ گرلز کیڈیٹ کالیج لانکانہ بختاور کیڈیٹ کالیج فور گرلز نواب شاہ جہانگیر پارگ پیوپل سکوار فیشرمن چورنگی متعدد نئے پارک سینکڑوں سڑکیں سگنل فری کوریڈور اور پیشتر پولو انڈر پاسز آج سندھ میں ٹریک کے مسائل کو حل کرنے میں مدد پر آہم کر رہے ہیں کراچی ہیدراباد لارکانہ اور سکھر میں پیپلز پر سروس عوام کو سفری سہولیات پر آہم کر رہی ہے جبکہ شہر بھر کی شہراؤں اتجارتی مراکس کی صفائی گھر گھر جا کر کچھرا اٹھانے کا کام سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کی جانت سے احسن طریقے سے سر انجام دیا جا رہا ہے تو وہیں حکومت سندھ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ مینگروف کے درخت لگانے کی تین ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہے اور سندھ بھر کے شہروں میں اربن فورسٹ بنا کر موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے میں کوشہ ہے بارش کا پانی زخیرہ کرنے والے ڈیمز تعمیر ہوئے صوبے بھر میں سنتی زون کا قیام عمل میں لائے گیا تھر کول پاور پلانٹ کی بنیاد نوریاباد میں ایک سو میکا وارڈ پر مشتمل گیس سے چلنے والے پاور پلانٹ کی بنیاد جمپیر ونٹ کوریڈور کا قیام ترقی کا یہ سفر ابھی جاری ہے کیونکہ خدمت ہے ہماری پہچان خدمت میں سب سے آگے سندھ تف ٹائم کبھی بتا کے نہیں آتا ناما آپ نے سکاتے گے تف ٹائم ہے تف ٹائم کے بعد ہی تو گوڈ ٹائمز آتے ہیں تف ٹائم کو اپنا ٹائم وہی بناتے ہیں جو صرف ڈیجٹل نہیں سوپر ڈیجٹل ہو جاتے ہیں سوپر نہیں تو 4G نہیں جاز سوپر 4G یہ سلمہ اتنا کیوں ترہا رہی ہے سنا ہے سلیم بھائی کو بونس ملا ہے سلمہ سنا ہے سلیم بھائی کو بونس ملا ہے مجھے انہیں نہیں بونس تو مجھے ملا ہے میرا ایک کلو بونس بنائے جھاک زیادہ نکالے دار زیادہ بات سلیم بھائی کیا بات ہے بونس کی سلاب کے اثرات پاکستان میں سالوں تک محسوس کیے جائیں گے اور آنے والے سالوں میں سیلابوں کا مزید خدشہ ہے اس سیلاب سے ہمارے وسائل متاثر ہوئے ہیں ایسے میں توازن برقرار رکھنے کے لئے آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا ہنارکلی جو تھا پورے برے شہیر میں پہلا موڈرن بغا تھا آؤ چلے ایک ایسے دیس میں جہاں ہوں صدای انسنے گیتوں کی جہاں مٹی کی سوندھی خوشپو سمیں کے رستے سارے جہاں رنگوں نور کی کوسو کزا کا جادو دل پہ چھائے کاروان سرائے کاروان سرائے کاروان سرائے کاروان سرائے دیکھئے کاروان سرائے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف ایکسپریس نیوز پر ناممکن ہے بھولانا ان عظیم شہیدوں کو جو جیت گئے جان ہار کے ناممکن ہے بھولانا سانحہ آرمی پبلکس کو جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتا اسمائیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پاکستان کی جو معیشت کی اس وقت جو صورتحال ہے اور اس سے نکلنا کیسے اس حوالے سے بات کریں تو مفتا صاحب بریک سے پہلے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ایک ہی آپشن ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ہر صورت میں ہمیں بحال کروانا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ جارہ نہیں ہے تو آپ کے خیال میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں ہم اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھتے ہیں خاص کر کے سعودی عرب چین یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ بات چل بھی رہی ہے شاید تین عرب ڈالر کی بات ہو رہی ہے اور جو آئل آن ڈیفرٹ پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے دو جو تنگ کہ ویڈاوٹ آئی ایم ایف پروگرام ہمارے دوست بھی ہماری مدد نہیں کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کامران بھائی یہ سب ایک ساتھ ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں سچ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سر لنکا کے جو حال ہوئے ڈیفرٹ کے بعد تو آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت زہروری اہم ملک ہے اس کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دینا چاہیے یہاں پہ خدا نہ خواستہ انتشار نہیں ہونا چاہیے یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں اس کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست ممالک بھی مدد کریں گے انشاءاللہ اور آئی ایم ایف بھی ساتھ کرے گا لیکن تھوڑا سا ہم کو بھی اپنا اسٹینڈز میں نرمی اور لچک لانی پڑے گی جو اگر سمجھ دیں یہ مسال کے طور پر کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اور سعودی رفم کو دو بلین ڈالر دے دیتا ہے آپ کو وہ آٹھ یا دس ہفتے دے دیں گے آٹھ یا دس ہفتے بعد آپ پھر یہیں کھڑے ہوں گے تو آئی ایم ایف تو آپ کو لینا ہی پڑے گا اور میں آپ کو آج ایک اور گزارش بھی کر دوں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب ختم ہوگا اگلے ساتھ تب بھی آپ کے ریزورٹس اتنے نہیں ہوں گے آپ کو شاید ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا پڑے گا مطلب لیکن ابھی اس وقت یہ کہ دیکھیں آپ پچیس تیس سالوں سے چالیس سالوں سے آپ ملک کس طرح چلا رہے ہیں آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ ایٹھ اینہ ہاف پرسنٹ آف جی ڈی پی ہو گیا ہے آپ دیکھیں نا کہ دوسرے وہ مالک میں بگلہ دیش میں کدھر ہیں آپ کا دیکھیں کہ آپ کا جو جب سے آپ کا این ایف سی اوارڈ ہوا ہے اور آپ صوبوں کو بتطریج اتنے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں اندر پانک پانچ سو پرسنٹ ان کی وہ جو سیلری کے بلز بڑھ گئے ہیں تو آپ اس کو اس طرح پیسے دے رہے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹ سرویسنگ ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے آپ جب پورے صوبوں کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو ڈیٹ سرویسنگ کے ابھی پیسے نہیں رہتے تو جو پاکستان کے فسکلی جس طرح ہم چلا رہے ہیں پچھلے بیس تیس سالوں سے نہ ہم نے اس کے اندر معیشت میں فنڈمنٹل ریفارمز کیے ہیں نہ ہم نے اپنے کانسٹیٹوشنل سٹرکچر میں کوئی ریفارمز کی ہیں اور میں یہ لکھتا رہا ہوں کہ نہ ہماری حکومت کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا افیکٹیو نہیں رہی ہے میں آپ نے اگزائمپل دیا میں آپ کو دیتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں سرکولر ڈیٹ تھا جب پیپلز پارٹی آئی تو وہ بڑھا کے پانچ سو ارب کر گئی ہم گئے تو گیارہ سو ارب کر گئے پی ٹی آئی والے آئے تو پچیس سو چوبیس سو ارب کر گئے اب ہم جا آئے ہیں پھر سے ہم اس کو بڑھائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ مطلب ہم تو سمام مسائل جو ہیں وہ انڈر در کارپٹ کر رہے ہیں مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کے اندر بھی ہم نے کوئی وہ نہیں چلایا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کم ہو گیا لانگ ٹائم آپ نے بیو کی بات کی ہے ابھی آپ نے جو بات کر رہے ہیں مجھے ایک اور خطرہ آپ سے پڑ گیا میری لگتا ہے نوکری کے پیچھے بھی پڑ گیا بہت اچھے آرٹیکلز آج کار آپ لکھ رہے ہیں آپ لگتا ہے فائنس میں سے زیادہ اچھے رائٹر ہو گئے ہیں آپ کا ایک آرٹیکل گورننس کی اوپل بھی آیا تھا یہ بیٹ گورننس کا کتنا رول ہے ایکانومی کو ان حالات میں جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں آج کیا یہ گورننس کو ہم کونٹیفائی کر سکتے ہیں کیسے تک اس نے بھی ڈیمج کیا بیٹ گورننس آپ دیکھ لیجئے کہ انیس سو ستر میں جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہوئے تھے تو ویسٹ پاکستان کی جو انکم تھی اوسط انکم تھی وہ ڈیڑھ سو فیصد زیادہ تھی ایک ایسٹ پاکستانی سے اگر وہ سو روپے کمارا تھا تو ہم ڈھائی سو روپے کمارے تھے اور آج ویسٹ پاکستانی ہم سے امیر ہے آج ایسٹ پاکستانی یہ بنگلہ دیشی جو ہے وہ ہم سے تین سال زیادہ پڑا لکھا ہے ہم سے پانچ سال زیادہ زندہ رہتا ہے وہ ہم سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس ملک میں جہاں پہ کورٹن نہیں ہے جو سندھ سے چھوٹا ہے جس کے ایریا جس پہ کوئی ریسورس نہیں ہے یہاں آپ کے پاس اللہ کی مہربانی نے اللہ نے آپ کو گیز دیئے اللہ نے آپ کو تیل دیا ہے آپ کو اتنی بڑی سی کوش دیئے جس کو آپ فائدہ نہیں اٹھاتے آپ کے پاس بہترین پنجاب اور سندھ کے اندر زراد کی جگہیں دیئے آپ کے پاس پھل دیا ہے ٹورزم کی جگہ دیئے ہم نے کون سا نیچرل ریسورس استعمال کیا ہے یہ حکومت پاکستان اور میں تمام صوبوں کی حکومتیں اور تمام وفاق کی حکومتوں کے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت پاکستان ہے جس میں ماشاءاللہ بھی شامل ہے جمہوریت بھی شامل ہے ہمارے لئے کیا کام کیا ہے آج آدھے پاکستانی بچے جو ہیں جو اسکول جانے چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں ہم اسکول پہ ہزار عرب روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ پیسے اگر ہم دے دیں لوگوں کو تو لوگ اپنے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھا لیں لیکن یہاں پہ اسکولیں اس لئے تو نہیں بنائی ہیں ہم نے کہ بچوں کا تعلیم دیں ہم نے اسکول اس لئے بنائی ہے کہ ہم ٹیچروں کو نوکریاں دے سکیں ہم پی آئیے ایک ائرلائن چلاتے ہیں جو پچپن عرب روپے نقصان کرتی ہے اور سب سے آج کل دیکھیں تو کبھی کبھی زیادہ تر مہنگی ہوتی ہے نہ کسی بھی چار پرائیوٹ ائرلائنیں ہم نے پی آئیے کیوں رکھی ہوئی ہے یہ حکومت نہ پرائیوٹ آئیز کر سکتی ہیں حکومتیں ہماری نہ کوئی تعلیم دے سکتی ہیں بچوں کو نہ سہل دے سکتی ہیں نہ ہم پانی دے سکتے ہیں ہماری پاکستان کی حکومت ہے پاکستان is probably one of the worst governed countries in the world آپ یہ دیکھیں جیے سب سے زیادہ اور do you think میں قطع کلامی ہو رہی ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر political stability نہیں رہی اور اس کی ایک وجہ security establishment پر الزام تو لگتا ہی ہے ہماری سیاسی جماعتیں بھی عالا کار بنتی رہی ہیں اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت کے خلاف سازش نہ کرتے تو حالات مختلف ہوتے اور آپ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف سازش نہ کرتے تو شاید حالات مختلف ہوتے do you think کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس ملک کے اندر political stability نہیں ہے اور سیاستدان ہی دوسرے سیاستدان کی ٹانگیں کھینجتے ہیں جس کی وجہ سے policy میں consistency نہیں ہے دیکھیں سیاستدان اکیلے تو آپ blame نہیں کر سکتے آپ سیاستدانوں کو بھی blame کریں یہاں کے ملک کے elite جو سیٹ سائبان ہیں جو میاں سائبان ملے چلاتے ہیں پاکستان بھر میں ان کو بھی blame کریں آپ ہماری افواج ہے پاکستان جو کہ زیادہ تر پاکستان کی مالک ہے اس کو بھی blame کریں آپ bureaucracy کو blame کریں bureaucracy کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا ہے نہیں میں انہی کی بات کروں نا آپ حالہ کار پھلے نا دیکھیں اپریل میں میڈیا کے مالکان جو ہے بڑے انکران ہیں ان کو بھی آپ blame کریں اعتماد نہ لے کے آتے نہ اکٹھے ہوتے تو حالات مختلف نہ ہوتے آپ عمران خان صاحب کو پانچ سال مکمل کرنے دیتے نا آپ نے شاید کسی ڈر کی وجہ سے کیجئے تس سال کے لیے آ جائیں گے عمران خان صاحب ٹھیک ہے دیکھیں میری بات سنے دیکھیں میری بات سنے فروری کے اندر عمران خان صاحب نے جب آئی ایم ایف کا وہ توڑا ہے اس کے بعد سے ہم گئے ہیں عمران خان صاحب نے دو ازار بیس سے جو میں آج باتیں کر رہا اور اگر پی ٹی آئی کے دو ازار بیس سے عمران خان نے یہاں پہ گیس مہنگی ہو جاتی گیس مہنگی نہیں کری دو سال سے یہ شہباز رانہ صاحب آپ کو کنفرم کریں گے کہ دو سال سے عمران خان نے اینویل ری ایجسمنٹ ٹیریف کی نہیں کری تھی کوارٹرلی ری ایجسمنٹ ٹیریف بھی ڈیلے کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جو ہے ٹرانسپیشن ڈسٹیبیشن لاسز بڑھ گئے تھے نہ صرف کہ کم نہ ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بل کلیکشن کے ریٹس بڑھ گئے تھے کم ہو گئے تھے بل کلیکشن کے ریٹس تو خان صاحب نے کس ایریا میں بہتری لے کے آئے تھے ماں سوائے کچھ ریل اسٹیٹ کے لوگوں کو بار بار یہ ایمنسٹیاں دے دیتے تھے اور ماں سوائے ایک فراغ گوگی صاحبہ کی اب ظاہر ہے کہ جائدات میں اضافہ ہوا ہے نوے کرو روپے ہو گئے انگوٹیاں آ گئیں اور لوگوں کو پانچ پانچ کیرٹ کی گھڑیاں بگ گئیں اس کے علاوہ خان صاحب نے کون سی بہتری کری ہے اور خان صاحب نے بہتری نہیں کری خان صاحب تو بڑے پارس صاحب ہوں لیکن کسی میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو مستر صاحب یہاں پہ لیکن یہ لوگ سوال آپ سے بھی کر رہے ہیں کہ اپرل کے بعد جب آپ اتدار میں آئے ہیں چلیں عمران خان صاحب کے گناہ تو آپ نے گنوا دیئے آپ لوگوں نے کیا کیا ہمارے سامنے ایک سب کچھ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے بناو ایک سمود رچ پرفیکٹ ٹیسٹنگ مارک نیونیس کافے 3&1 اب رکتا کون ہے مزید معلومات کے لیے بیو پی ہلپ لائن ٹیپل وان ٹو سکس سیون ٹو ڈبل زیرو پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.p کے وزیٹ کریں دی بینک آف پنجاب رکھے ہر فرد کا خیال صرف ڈالنس میں موجود یورپین ٹکنالوجی سے بنے انورٹر ایسیز دیتے ہیں اپنے ہیٹنگ فیچر سے ونٹر میں فوری گرمائش جو پہلے کونے کونے تک اور دے عام بجلی کی ہیٹر کے مقابلے میں چار گناہ بجلی کی پچت یعنی دو گھنٹے روزانہ استعمال پر چار ہزار روپے کی مہانہ سیونگز کیونکہ ڈالنس ریلائیبل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ترقی کی رہ پر گامزر قومی ادارہ برائے امراض قلب دل کے مریضوں کو فوری طبی سہولیات پر آہم کر رہے ہیں ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا امرجنسی کیر سینٹر شہید محترمہ بے نصیر بھٹو ٹراما سینٹر جہاں بیق وقت سولہ آپریشن تھییٹر موجود ہیں جو مفت الاج پر آہم کر رہا ہے بچوں کے علاج و امرجنسی کے لیے پینول اقوامی ترس کے نو چلڑن امرجنسی کیر سینٹر مازور افراد کے لیے انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسن اور ریہابلیٹیشن پاکستان کا پہلا جہاں بیلاج بلکل مفت پر آہم کیا جا رہا ہے بیس سے زائد آلہ تعلیمی ادارے بنائے گئے شہید بینظیر بھٹوٹ گرلز کے ایڈٹ کالیج لارکانہ بختاور کے ایڈٹ کالیج فور گرلز نواب شاہ جہانگیر پارک پیپل سکوائر فیشرمن چورنگی متعدد نئے پارک سینکڑوں سڑکیں سگنل فری کوریڈور اور پیشتر پولو انڈر پاسز آج سندھ میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے میں مدد پر آہم کر رہے ہیں کراچی ہیدرباد لارکانہ اور سکھر میں پیپلز پر سروس عوام کو سفری سہولیات پر آہم کر رہی ہے جبکہ شہر بھر کی شہراؤں اتجارتی مراکس کی سفائی گھر گھر جا کر کچھرا اٹھانے کا کام سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کی جانب سے احسن طریقے سے سرانجام دیا جا رہا ہے تو وہیں حکومت سندھ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ مینگروف کے درخت لگانے کی تین ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہے اور سندھ بھر کے شہروں میں اربن پورسٹ بنا کر موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے میں کوشہ ہے بارش کا پانی زخیرہ کرنے والے ڈائمز تعمیر ہوئے سوبے بھر میں سنتی زون کا قیام عمل میں لائے گیا تھر کول پاور پلانٹ کی بنیاد نوریاباد میں ایک سو میک اوارڈ پر مشتمل گیس سے چلنے والے پاور پلانٹ کی بنیاد جم پیر ونٹ کوریڈور کا قیام ترقی کا یہ سفر ابھی جاری ہے کیونکہ خدمت ہے ہماری پہچان خدمت میں سب سے آگے سندھ بائیک اور اکشہ سے اتر کر سیویس چیمپئنز کو سیفٹی کے ساتھ فیول بھڑھنے میں تاون کریں جب لگے سیچویشن ہیوی دراما ہو کم بھڑھم پلانٹی لالا تو کر لو کچھ ببلی ببلی بنالو ہر سیچویشن کو ببلی 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 بنالو ہر سیچویشن کو ببلی 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 فائل لائف تیہ ہو گیا کہ لاہور پاکستان میں تو تب زیادہ گربر شروع ہوئی اور خاص طور پر ان لوگوں نے کی جن کا میں تذکر کر چکا ہوں اور انہوں نے کہا کہ لاہوریوں نے چوڑیاں پہن رکھی یہ ان کو دعمادوں کو کیوں بٹھایا ہوا ہے نوجوان گئے گندے نالے کے راستے اندر گئے اس کے اندر گئے اور انہوں نے شارمی کو آگ لگا دی دیکھئے کاروان سرائے اتوار شام سات پچکر پانچ منٹ پر صرف ایکسپریس نیوز پر جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ویف آورڈ کی بات کریں لیکن بریک سے پہلے مفتہ صاحب یہ میرے خیال میں کوئی اس میں حیران کن بات نہیں ہے ہر جو گورمنٹ آنے والی ہے وہ پشلی حکومت کو الزام دیتی ہے کہ امران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور جو ایکنومک سیچویشن اب ہے دیو تنگ کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا پی ایملن کا یا باقی جماعتوں کا دیکھئے ہسٹری کے اندر آپ یہ کاؤنٹر نیریٹیف کاؤنٹر ہسٹری کیسے کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ مطابقہ امران خان کو نہیں ہٹاتے تو آج کون جنرل ہوتا اور اس کے بعد کون سے انتخابات ہوتے اور کیسے انتخابات ہوتے اور امران خان صاحب نے کیا کرنا تھا مجھے نہیں پتا ہے اور امران خان صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فروری کے اندر جب انہوں نے آئیم ایف سے وہ توڑے تھے اور جب امران خان صاحب نے دو سال سے بجلی کی ریٹ کو اینیول ڈری ایجسمنٹ نہیں کری تھی جب دیڑھ سال سے گیس کے ریٹ نہیں بڑھائے تھے تو ہم یہ کیوں سوچ رہے کہ امران خان صاحب آئندہ بڑھا دیتے اور اگر آئندہ نہیں بڑھا دیتے امران خان صاحب تو ہم کو پکے دیوالیاں لے جاتے اور پھر وہ کئی نہ کئی بلیم کر دیتے کہ یہ نواز شریف کی غلصور ہے یا پتہ نہیں کس نے سازش کری ہے یا امریکان نے سازش کری ہے جو ابھی بھی مطلب یہ عجیب عجی بلیمیں کرتے ہیں اور دوسرے دن یوٹن کر لیتے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ غلطی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب آپ ایک مشکل وقت پہ آ گئے ہیں تو پھر اب مطلب یہ کہ دیکھیں جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بارحال پاکستان اگر ہے تو ہم سیاست کریں گے اور اگر ایک آج الیکشن نکل بھی جاتا ہے تو کیا فرق پڑھتا ہے لیکن آپ کو سیاست بارحال جو ہے وہ اس کو پاکستان کے مفاد کے سب سروینٹ ہونا چاہیے پاکستان کا مفاد ہماری سیاست کے سب سروینٹ نہیں ہونا چاہیے مفتا صاحب ایک چیز بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تو کیا کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایج تو دیمانڈ ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں اور داہ ساں بات بھی کر رہے ہیں پریزنٹ آر ایف علی بی کے طرح تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اس بات پر مان جانا چاہیے الیکشنز کال کردے انہوں کے بلیڈنگ اکانومی کے اور پھر جو بھی آگئے اس کو حمالے کر دیں یا جو اوریجنل سانس تھا پی ڈی ایم کا کہ وہ آگست تک اپنی ٹنیور پورا کریں گے ابھی کچھ یہ اصلاحات تو نہیں کر سکتے آٹیسٹ آئی ایم ایف کا پروگرم روائیو کریں گے اور اس کے بعد انہوں کے لیکشن میں جائیں گے کونسی آپشنز پر بہتہر ہیں دیکھئے آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرم تو بارال بحال کرنا پڑے گا یہ چکر یہ کہ آپ کے پاس کوئی چھ مہینے آٹھ مہینے نہیں ہیں آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرم تو جلد بحال کرنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے کےٹیکر گورنمنٹ اگر چھوٹے قلیل عرصے کے لیے آتی ہے تو وہ جو ہے وہ پروگرم بحال کر پائے گی کہ نہیں پہل پائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو وہ بحال کرنا چاہیے اور پھر اتنے لیکن یہ شباز صاحب میں اسی پر لیمٹ کروں گا اپنے آپ کو میں سیاست اس پر نہیں بات کروں گا کہ الیکشنز کب ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمارا ٹینئر چل رہا ہے پی ٹی ایم کا وہ ٹھلنے دینا چاہیے اور ہم کو آئی ایم ایف کی کوشش کر کے اس کو لے آنا چاہیے مفتا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ شباز وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے آخری وقت کم ہے شباز اگر میں آخری سوال ایک مفتا صاحب سے اگر کرلوں اب وے فاورڈ کیا ہے چلیں وہ شورٹ ٹرم میں تو بتا دیئے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہم نے بحال کروانا ہے لیکن وہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا مثلا میں ایک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کیسر بنگولی صاحب ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈیفنس بجٹ کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جو نون ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کٹ لگنا چاہیے یہ سچویشن اب آگئی ہے کہ ہر کسی کو حصہ ڈالنا ہوگا نون کنبیٹیف ڈیفنس بجٹ جی میں نے ایک ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں میں نے چھے چیزیں لکھی ہیں کہ چھے چیزیں ہمیں کرنی ہیں لانگ ٹرم کے اندر ایک تو جس میں اندر ایک ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو گروت ریٹ سے کم کریں کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کو اپروکسیمٹلی بیلنس کریں تعلیم بچوں کو دیں اس کے لئے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں صوبے کی گورنمنٹ کو کس سے پاور لے کر لوکل گورنمنٹ کو دیں حضرات کے اندر وہ ترقی لائیں دو نمبر آپ یاد رکھیے جو آپ کو لانے ضروری ہیں 15% ہونا چاہیے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اور 15% آپ کا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہونا چاہیے جتنا بڑا پاکستان ملک ہے اور جتنا کامپلیکیٹ ملک ہے جب تک یہ دو نمبر نہیں ہوں گے 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی اور 15% ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی آپ بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے کبھی آپ ایک سال دیفالٹ سے دور ہوں گے کبھی ایک مہینہ دیفالٹ سے دور ہوں گے لیکن آپ اسی کشمکش میں رہیں گے اور یہ کوئی نئی کشمکش نہیں ہے ہمیشہ ہم کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑتا ہے تو اگر آپ نے جس کو کہتا ہے کہ خود انساری کرنی ہے خود کفالت کرنی ہے خودداری اگر آپ میں چاہیے اگر آپ کو جھولیے نہیں پھیلانی ہے تو دو نمبر ضروری ہے 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15% ایکسپورٹ ٹی پی اور میرے خیال میں اسی کے ساتھ پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں گے آپ نے اپنے آرٹیکل میں جو ایک بات آپ نے کہی شاید وہ نمبر ون آپ نے کہا تھا کہ آباب کنٹرول کرنا ہے کیونکہ آبادی اگر جس رفتار سے ہماری بڑھ رہی ہے اگر ایسے ہی بڑھتی رہی گی تو جو ہمارے وسائل ہیں جو ریسورسز ہیں اور لیڈی ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں تو ان پر اور دباؤ آئے گا جب اور دباؤ آئے گا تو ہماری جو معاشی مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا آج کے دریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن